سعودی عرب میں حرمین شریفین کے علاوہ کل نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی صرف زہر کی ازان دی جائے گی سعودی حکام کے مطابق نماز جمعہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی جسے انتہائی مختصر رکھا جائے گا سعودی حکام نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل زہر کی نماز گھروں میں انفرادی طور پر ادا کریں سعودی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی